بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ و طالبات گزشتہ ثبت میں ہم نے پڑھا تھا حج کے مناسک یعنی حج کے وہ افعال مخصوصہ جن کو ادا کیے بغیر حج نہیں ہوتا ان کی ہم نے کل تفصیل پڑھی تھی تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حج کے انفرادی و اجتماعی فوائد حج کے انفرادی و اجتماعی فوائد کیونکہ تمام عبادات کی ادائیگی سے کچھ نہ کچھ فوائد رکھے گئے ہیں نماز کے ادائیگی سے کچھ فوائد روزے کی فوائد زکاة کے ادائیگی کے فوائد تو اسی طرح فریضہ حج کو ادا کرنے سے بھی انسانی کردار پر انسانی شخصیت پر انسانی معاشر پر انفرادی و اجتماعی فوائد اور اس کے مصبت اثرات مرتب ہوتی ہیں تو چنانچہ ادائیگی حج کا سب سے بڑا اور اہم ترین فائدہ گناہوں کی معافی ہے کہ جب حاجی آدمی حج کرنے کے لیے بیت اللہ اور مقامات مقجزہ کی زیارت کرتا ہے اور وہاں مقصوص مقصوص افعال و عراقین ارکان ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں بلکہ جو سبجھئے کہ جیسے میلہ کپڑا ہو اور اس کو صاف پانی کے اندر دھویا جائے تو اس کی میل کچل دھل جاتی ہے اور وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے اسی طرح انسان جب حج کرتا ہے تو حج کرنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی آدمی جب حج کر کے واپس آتا ہے اور اس نے دوران حج نہ کوئی فسک و فجور کا کام کیا نہ کوئی برائی کی اور نہ کوئی لغم گوئی اور بہودہ بات کی اور اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں جیسے ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اس کے اوپاس یا اس کے اوپر کسی گناہ کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا ایسے ہاجی پر بھی جب وہ حج کر کے لڑتا ہے کسی گناہ کا اس کے پر کوئی ذمہ نہیں ہوتا وہ بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر لڑتا ہے اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ ضبط نفس کا ہے یعنی حج کے دوران احران بانگنے کے بعد ہاجی پر بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ رب العزت نے حلال کی ہوئی ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں وہ احران باندھنے سے ہاجی پر ممنوع ہو جاتی ہیں مثلا شکار شکار کرنا شرن جائز ہے لیکن جب یہ ہاجی آدمی احران باندھ لیتا ہے احران کی چادریں اوڑ لیتا ہے تو اب اس کے اوپر شکار کرنا حرام ہے اور بھی ایسے بہت سارے کام خیشات اور نفسانیہ کا پورا کرنا ہے وہ بھی اس کے اوپر جائز ہیں لیکن حج کے احرام کی بدولت وہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں اس کے اوپر منع ہو جاتی ہیں حرام ہو جاتی ہیں تو اس لیے انسان کے اندر ضبط نفس کی صفت پیدا ہوتی ہے ادائے کی حج کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ ایک حاجی حج کے موقع پر بہت سے ایسے مقامات دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے اس کی معلومات میں ضافہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں اس میں تاریخ سے دلچسپی پیدا کرتی ہیں مثلاً ایک آدمی جو پہلی مرتبہ حجاز مقدس کے سفر کر رہا ہے حج کے سفر کر رہا ہے اس نے قابط اللہ کو نہیں دیکھا اس نے مزلفہ کو نہیں دیکھا منا کو نہیں دیکھا اور اسی طرح دیگر مقامات مقجسہ کو نہیں دیکھا حج کی بدولت وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسلام میں ان کی بہت بڑی اہمیت اور قدر منزلت ہے یہ تاریخی مقامات ہیں تو اس سے انسان کے دل کے اندر تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس کو کافی ساری تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہیں عدے کی حج کے جہاں اور فوائد ہیں وہاں یہ بھی پیدا ہے کہ اس کو سادگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ آدمی اپنے لباس فاخرہ کو اتار کر جو زبطن کیا ہوا تھا دو انسلی چادریں اوڑ لیتا ہے اور پھر اپنے نرم و ملائم بستروں کو چھوڑ کر آلہ محلات اور مکانات کو چھوڑ کر وہاں خیموں میں رہتا ہے اور پھر یہ کہ پہلے تو اندہ قسم کے بیڈ پیس ہویا کرتا تھا اچھی سی اچھی چار پائیو پیس ہوتا تھا لیکن اب یہ زمین کے فرش پہ سو رہا ہے تو اس طرح پہلے یہ قسم و قسم کے خوشبوں میں لگاتا تھا اندہ اندہ کس کی چیزیں ہیں چیزوں سے اپنے بدن کو مزیع نہ موطر کیا کرتا تھا لیکن حج کی بدولت ان ساری چیزوں سے اس کو محروم ہونا پڑا ہے تو اس سے انسان کے اندر سادگی کی تربیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو سادگی کا درست دیا جاتا ہے قسم حلال کا جذوہ کہ تمام عبادات کی خبوریت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا پہنا حلال کا ہو کہ انسان کھائے بھی حلال کا اور پیے بھی حلال کا پہنے بھی حلال کا اب جب انسان حج کے اہم ترین رکن کی ادائیگی کے لیے روپیہ پیسہ سرمایہ اور دولت جمع کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلی یہ بات آئے گی کہ میں نے حج ادا کرنا ہے اور یہ اہم ترین اسلام کو رکن ہے میں دور دراز کا یہ سفر کر کے جا رہا ہوں تو میرے پاس جو رزق ہونا چاہیے جو دولت ہونے چاہیے اس کے اندر ذرہ برابر بھی حرام نہیں ہونا چاہیے تو اب یہ اپنے آپ کو حرام کمائی سے بلکل محفوظ کر لیتا ہے بچاتا ہے کہ میرے اس دولت کے اندر جو میں حج کے لیے جمع کر رہا ہوں حرام کا شاہبہ بھی نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ حج کے سفر اور میری حج بارے عبادت خبول نہ ہو تو اس سے انسان کے دل کے اندر قصب حلال کا جذبہ اور دعایہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان حج میں جو قربانی کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم آلہ السلام کی بے نظیر بے مثال اور عظیر ترین قربانیوں کی یاد دلاتا ہے یہ محض مالی قربانی نہیں ہے بلکہ انسان کا جینا مرنا بھی خدا کے لیے ہونا چاہئے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جس طرح ہم اس جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اسی طرح اپنے نفس کی خواہشات پر بھی ہم چھری چلا رہے ہیں یا رب العالمین یہ تو تو نے ہمیں جانور زبا کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں اگر تو ہمیں اپنے راستے کے اندر جان کی قربانی کا حکم دے گا تو تب بھی ہم تیرے راستے کے اندر اپنے جان دینے سے گریز نہیں کریں گے اسی لئے حضرت عبرہیم عریض صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ عَمِرْتُمْ مجھے اسی بات کا حکم کیا گیا ہے اور وَرَعَبْبَلْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں یہ تھا حج کا عظیم ترین فائدہ کیا کہ انسان کے اندر عصار اور قربانی کا جذبہ اور دعایہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح ادائیگی حرصے پابندی وقت کا بھی خیال رہتا ہے حج کا پورے سال میں ایک خاص وقت مقرر ہے ویسے اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کا وقت مقرر ہے نماز کے وقت متعین ہے روزو کے لئے وقت متعین ہے اور زکاة کی ادائیگی کے لئے بھی شریعت اسلام ہے یہ کہتے ہیں کہ جب صاحب نصاب مسلمان مرد عورت عاقل بالعزاد پر دولت جمع کے ہوئے ایک سال گزر جائے پھر واجب ہوتی ہے اسی طرح حج کا بھی کہیں وقت مقرر ہے اور متعین ہے تو اس سے انسان کے اندر وقت کی پابندی کے عادت بھی پیدا ہوتی ہے اسی طرح حصول جنت حج ادا کرنے سے انسان کے سابقا انسان کے سابقا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کے قربی ہی جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیسرہ جزاؤن علی جنت کہ مقبول حج کے بدلہ سوائے جنت کر کچھ بھی نہیں ہے یعنی جیسے آدمی کا حج مقبول ہوتا ہے ادھر اللہ رب العزت اس کو جنت میں عالی مقامات فرما دیتے ہیں تو اس کے بعد حج کے جہاں اجتماعہ انفرادی فوائد ہے وہیں اس کے اجتماعی فوائد میں سے ایک فعدہ ہے مرکزیت کہا جی مرکزیت کہ حج مسلمانوں کی مرکزیت کی نشانی ہے بیعت اللہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے دنیا بھر کے مسلمان اس مرکز پر جمع ہوتے ہیں اس کا فعدہ ہی ہوتا ہے کہ ملک میں اتحاد پیدا ہوتا ہے دیگر اقوام عالم دیگر اقوام عالم کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی جو مسلمانوں کے اتحاد کی ہے حج ایک اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے ذرا توجہو مسلمان سب مسلمان ادائی کی حج کے لئے جا رہے ہیں تو ایک ہی طرز کا لباس ہے دو انس رچاد رہے ہیں اور پھر سب کی زبان پر ایک ہی طرانہ اور ایک ہی بولی ہے وہ کیا لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک اور پھر سب ایک ہی مرکز کے گرد چکر لگا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں اور سب پھر ایک ہی دن کے اندر منا میں بھی جا رہے ہیں عرفات میں بھی جا رہے ہیں تو اس سے بڑی دنیا کے اندر اتحاد عالم کی کوئی اور مثال نہیں ملتی جو حج کے اندر اور مسلمان کے اندر ملتی ہے اسی طرح حج کے فواد میں سے ایک فائدہ مساوات کا بھی ہے کہ حج امری مساوات کا ایک مظہر ہے اس اندہ موقع پر تمام مسلمانوں خواہ کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں کسی رنگ اور نسل کے ہوں ایک لباس میں ہوتے ہیں ایک زبان پترانہ ہوتا ہے ایک طرح کے سب اعمال بجال آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اتحاد عالم کا مساوات کے درس ملتا ہے مسلمانوں کے اندر اسی طرح اتحاد ملی کا ذریعہ حج مسلمانوں میں اتحاد ملی کا ذریعہ بھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگوں نسلوں اور زبانوں کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور مناسق حجدہ کرتے ہیں اس سے جب آگ ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان ایک ملت ہیں ایک قوم ہیں ان کا ایک نظریہ ہے ان کا سب کچھ ایک ہی ہے تو اس سے اتحاد ملی کا درس ملتا ہے تجارتی فروغ دنیا بھر کے مسلمان پوری دنیا سے پوری کانات کے مسلمان ایک مرکز ایک ہی شہر مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے ممالک کے مسلمان قسموں قسم کی اشیاء اپنے ساتھ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ ملاتے ہیں اور یوں سمجھئے یہ پوری دنیا کے ممالک کی سنتوں کی ایک سلانہ نمیش گہ بھی ہے تو مسلمان یہاں پر خرید فروغ کرتے ہیں ایک دوسرے کے سنتی میعار سے استفادہ کرتے ہیں اللہ تعالی نے بھی حج کے سفر کے دوران تجارت کی اجازت دی ہے فرمایا اگر کچھ تجارت کرنا چاہتا ہے افعال حج کے بعد ارکار حج ادا کرنے کے بعد تو اس کی اجازت ہے اور پھر دعوت و تبلیغ کا مرکز حج کے موقع پر بیعت اللہ خاص طرح تو اسلام کی تبلیغ کا مرکز بن جاتا ہے ہر آدمی اپنے دل میں تہیہ کرتا ہے کہ زندگی کا ہر پہلو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے اور اپنی بقیہ زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے اور اپنی زندگی کو اشاعات دین اور دین کی ترویج کے اندر وقف کر دیں گے اجتماعیت حج و عبادت جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی ذریعہ ہے دنیا کے مقصد مالک سے مسلمان ایک ہی حسی کے آگے سر جھکانے کے لئے جمعاتیں ہیں ایک اللہ کے آگے سر جھکتا ہے اور کسی کے آگے مسلمان کا سر نہیں جھکتا ہر مشکل میں ایک دوسرے کے کام اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مسلمانوں میں اتحابی پیدا ہوتا اور اجتماعیت پیدا ہوتی ہے بین الاقوامی مسائل سے آگاہی کہ انسان جب دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک مرکل پر جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتی ہیں پھر مسلمان جب دوسرے مسلمانوں کے مسائل سنتا ہے مشکلات سنتا ہے اور اس کی مسائل ایک دوسرے سے آگاہ ہوتی ہیں تو پھر اس کے دل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اور دعیہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی معنی دیں مسلمان ایک جسم کی معنی دیں اور جب جسم کے ایک اسے کو تقلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تقلیف کو محسوس کرتا ہے تو آج کے ہمارے جو سبق کا عنوان تھا وہ تھا حج کے انفرادی اجتماعی فوائد یہ اہم ترین تفصیلی سوال ہے آٹھ نمبر کا سوال بنتا ہے اس میں مختصر سوال بھی بن سکتا ہے حج کے دو اجتماعی فیدے لکھیں یا حج کے دو انفرادی فوائد لکھیں یا حج کی جامعیت پر مختصر نوٹ لکھیں یہ اہم ترین مختصر سوال ہے کہ حج کی جامعیت پر مختصر نوڈ لکھیں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیو ناصر و السلام